جو آج جو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے تو فیڈل گورنٹ بلکل بھی انکرپٹ ہو گئی ہے اور اصل مسئلہ اب بتائیں ہمیں کہ کیا کیا کس طرح ہمیں آگے چھل دیں کیونکہ فگر سمپلی ڈونٹ ایڈ اپ دیکھیں دی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کسی بھی ایکانومی کسی ملک کے لیے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گروت آپ نے ایکانومی میں گروت دکھانی ہے کیونکہ آپ نے جابز کیئیٹ کرنی ہے آپ نے والبین آف دی پاپلیشن جو کومن مینہ اس کو لے کے آنا اور وہ گروت سے ہی ہو سکتا اور گروت کے بیچ میں ظاہرے لوازمات ہیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو فسکل کنسولیڈیشن ہونی چاہیے مطلب آپ کی آمدن اور آپ کی خرچ جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے یہ تو اس سے چاہیے ہمارا سب سے بڑا پرابلم رہا ہے اور ابھی کا نہیں ہے یہ تو میرے خیال میں پچھلے ساٹھ ساتھ ستر سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہمارا ہمیشہ پرابلم ہوتا ہے وہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ہوتا ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ڈالر آپ کے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں ایمپورٹس زیادہ ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پھر بھاگے بھاگے آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں بیلنس او پیئیمنٹ سپورٹ کے لیے تیسرا یہ ہے کہ آپ کے ظاہر ہے جو انویسمنٹ جو ریٹ ہے اور جو سیونگ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے تو اس کے بیچ میں آپ جو فنانشل انٹرمیڈیشن ہے یا آپ کا فنانشل جو سٹرکچر ہے وہ بالکل اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس ایکانومی کو سپورٹ کر سکے پھر ہاؤنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جو دنیا کے بیچ میں ہاؤنگ جو سٹارٹس وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ ایکانومی کس طرح جاری ہے آپ کی ہاؤنگ فنانسل ہے ہی نہیں پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ ہے جی ڈی پی کا اور انڈیا اس وقت دس پرسنٹ پہ ہے اپنا فائلنڈ چوبیس پہ ہے چھتیس پہ ملیشیا ہے ایک سو ساٹھ پہ ستر پہ جو ہے وہ کوریا ہے اور ڈیولپٹ ایکانومیز تو اپن جی ڈی پی سے کہیں زیادہ ان کا یہ ہاؤنگ ہوتا ہے اور ہم بالکل نگلیجیبل ہے اور ہاؤنگ کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیالیس انڈسٹری کھڑی ہو جاتی جب آپ فاؤنگ کرتے ہیں تو یہ بالکل اس کے پر توجہ کچھ نہیں ہو رہی اس کے پر پھر آپ کا ایگری کلچر ہے اور ایگری کلچر جو ہے وہ ایگری کلچر جو ہے آپ کی ایک قسم سے ستر فیصد لوگ وہاں رہتے ہیں تو وہ سے ویسے ہے تو بائیس فیصد آپ کا جی ڈی پی کا لیکن جو ستر فیصد لوگوں کی ویل بینگ جو ہے وہ ایگری کلچر کی اچھی گروت اس میں اس کے پر منصف کرتی ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے پانی کی کمی سے لے کے ہر قسم کی چیز اس میں خامیہ ہیں پھر اگر آپ دیکھنے یہ پبلک سیٹر انٹرپرائزز ہیں یہ چھ سو ارب روپے کھا پی جاتے ہیں ہر سال یعنی سٹیل بیل پی آئی اے اس کا ذکر کر رہے ہیں آپ سوارے ملاک یہ چھ سو ارب روپے آزر یہ وان پوائنٹ سیون پرسنٹ آف جی ڈی پی ہے ریل ویس اور پھر میں نے جس طرح پر جی سارے اور پھر آپ کی مینیفیکشنگ آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں آپ یہاں لوکل انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں جب آپ کی یہ کانسٹ آف ڈوئنگ بزنس ایتنی ہائے ہو کہ وہ کمپیٹی نہ کر سکیں تو ظاہر ہے ایمپورٹ بھی زیادہ ہوں گی کیونکہ باہر والی جو پروڈکٹس ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہوں گی آپ کی پروڈکٹس سے اور ایکسپورٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کی جو پروڈکٹ پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ مہنگی ہیں تو یہ ساری آپ نے کوئی چھے ایریاس کے اوپر ہم نے بات کی ان کو اور اگر آپ ان چھے کو دیکھ لیں تو میں صرف آج آپ یہ پائی پونٹ ڈیٹ پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں اگر ہاؤزنگ کرنا شروع کر دیں صحیح طریقے سے ایک ڈیٹ پرسنٹ پر یئر تو وہ یہ ایڈ کر دے گی اور وان پونٹ سیون پرسنٹ تھا میں نے آپ کو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے لاؤسز کی بات کی ہے لیکن جو آپ کونوں کو ایڈ کر دیں گی کوئی تین ساڑھے تین آپ نے اسی پروگرام میں حرور اختر صاحب کو دعوت دی تھی تو میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا جو آپ سے کی ہے میں بلکہ میں نے کہا کہ یہ ایکانومی کا تو کافی برا حال ہے کرنٹ ایک آکاؤنٹ ڈیفیسٹ بارٹ بڑھ چکا ہے انہوں نے کہا یار یہ بالکل غلط ہے کہ کرزے برزے بہت بڑھ گئے ہماری جی ڈی پی کی پرسنٹ ایج سے صرف ون پرسنٹ بڑھیں تو اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے ہم لوگ جو ہیں منفی طریقے سے سوچتے ہیں اور پاکستان میں تاریخی طور پر جی ڈی پی گروت ہو رہی ہے یہ بات تو اپنی جگہ پہ لیکن ان کے جو برادر خرد ہیں حرور اختر صاحب کے ہمائیوں اختر صاحب انہوں نے ایک انسٹیٹ ٹینک ملایا ہوا ہے انسٹیٹوٹر پالیسی ریفارمز وہ کہتے ہیں جو کررٹر روڈ خسارہ ہے مزید بڑھے گا اور کرزے بھی بلاندرین سے در پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کی ایکانومی کا جو وہ کہتے ہیں کہ ریفارمز جو ہیں اس کے بغیر کمزور معاشی اساس ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لئے تو یہ آپ نے بھی یہی کہا تو یہ کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مشکلات شیئر نہیں کرنا چاہتی ہے دیکھیں جی پہلے تو اگر کوئی چیز جو ہے کوئی مشکل کو حل کرنا ہو تو پہلے اس اس مشکل کو ریکنائز کرنا چاہیے اس پرابلم کو ریکنائز کرنا چاہیے ہمارا جو یہ جو حرون اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے ڈیٹ ایز ای پرسنٹ اف جی ڈی پی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور ہمارا اس جو ڈیٹ ایز ای پرسنٹ اف جی ڈی پی جو ہے وہ تقریبا پین سٹھ شاہ سٹھ فیصد ہے اور ساری کئی دنیا میں ایسے ملک ہیں جو سو فیصد پہ ہیں ایک سو دس فیصد پہ ہیں اور تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کوئی اتنا برا نہیں ہے لیکن وہ ہمارا ایشو یہ نہیں ہے ہمارا یہ ایشو ہے جیسے جیسے یہ ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے اس کی سروسنگ کا ایشو ہے ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ آپ ان کو پوچھتے نا حرون صاحب کہ آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو بارہ ساڑھے بارہ پرسنٹ ہے یہ تو کرنٹ ایکسپنڈیچر ہی اس کا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ نو پرسنٹ سے بارہ پرسنٹ ہوگی یہ آپ غریبت سمجھیں اچھا تھا پہنے ان سے انہوں نے یہ کہا تو ارے کیا بات ہے یار یہ کمال ہے سری لنکا سترہ اٹھارہ فیصد پہ ہے انڈیا انیس بیس پہ ہے ہمین چائنہ بیس اکیس پہ ہے اور ترکی تیس فیصد پہ ہے آپ کا جو کرنٹ ایکسپنڈیچر ہے وہ بارہ تیرہ پرسنٹ کا ہے تو اگر بارہ پرسنٹ پہ ہوگا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو آپ نے ڈیفیسٹ پہ جانا ہی جانا ہے تو جب آپ ڈیفیسٹ پہ جاتے ہیں ہر سال وہ کردہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس لیے ہمیں ہماری کپیسٹی ٹو پے دی ڈیٹھ جو ہے اور اس کی سروسنگ ہے اس کا ایشو ہے آج جب وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی لے کے چلے جائیں بیس بیسٹ پہ تو یہ سکسٹی سکس پرسنٹ جو ہے ڈیٹھ ٹو جی ڈی بی کا کوئی ایشو نہیں ہوگا